ہائی فرینڈز ہمارے چینل میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بلائر جیکٹ کی کٹنگ اور سلائی بتائیں گے جس کی لئے بروکٹ کا فیبرک لے لیا ہے ہم نے آدھا میٹر اور آدھا میٹر میں سے اس کی جو لمبائی ہے وہ ہمیں کم لینی ہے اور اس کی ہم لمبائی لگ بھگ سولہ انچ لے رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہماری بلاؤج کے برابر کی جیکٹ ہوتی ہیں آج کل بہت ہی ٹرینڈ میں ہیں یہ چوڑائی آپ کو کتنی لینی ہے اپنی چھات چھاتی سے دو انچ زیادہ تو ہم نے یہاں گیارہ انچ لے لیے اس کی چوڑائی اور اس کو ہم نے چار تہ میں رکھا ہے جس سے میرے بیک اور فرنٹ دونوں پاٹ ایک ساتھ نکلیں گے گلے کی چوڑائی کے لیے نسان لگائیں گے تھری انچ پہ اس میں ہمارا کولر لگے گا تو ہم جو سولڈر لیں گے وہ ساڑھے سات انچ لیں گے یعنی کی تیرہ اور مدھے اس میں تھوڑے سے زیادہ لیے جائیں گے نارمل سے کیونکہ یہ کڑتی فٹنگ میں ہوگی تو مدھے کی سائ جو ہم گلے کی لمبا ہی رکھیں گے وہ رکھ رہے ہیں ہم یہاں سے تھری انچ پہ اور چوڑائی تین انچ مطلب تین بائی تین کا ہمارا گلہ ہوگا اور یہاں سے ہاں پھنچ کا تیرہ ہلکا سا ڈاؤن کر دیں گے سولڈر والی سائیڈ سے اب اس کی ہم کٹنگ کر دیں گے دیکھیں پہلے ہم سولڈر سے کٹنگ کریں گے گلے کو ہم بعد میں کٹنگ کریں گے کیونکہ بیک کا گلہ ہوگا وہ ہمارا ایک انچ کا ہوگا فرنٹ کا ہمارا تین انچ کا ہوگا لیکن ہم د اگر آپ ایک بار میں کریں تو آپ کو کپڑے کو کتنے فولڈ میں رکھنا ہے چار فولڈ میں اگر آپ الگ الگ کریں تو دو فولڈ میں اب یہاں سے دیکھ لیں گے اسے اوپن کر کے اب پھر سے اپنے فرنٹ پارٹ کو ہم رکھ لیں گے برابر کر کے اور اس کے گلے کی کٹنگ کر کے اور اس میں ڈیجائن کے لیے ہم سیپ دیں گے تو دیکھئے سب سے پہلے ہاں پہ ہم گلے کے لیے درو کر لیتے ہیں اب ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں سے جو ہماری لمبائی ہے وہ کتنی تو اس کو سینٹر میں نسان لگانا ہے یہاں سے جتنی بھی لمبائی آ رہی ہے آپ کے گلے کی اور آپ کو دو انچ پہ ایسے نسان لگانا ہے اور اس طریقے سے گلے سے تین انچ سے آپ کو سینٹر کرنا ہے ٹھیک ہے اب پھر سینٹر کرنے کے بعد ایسے پتی جیسے سیپ دے دینی ہے دو انچ تک اس کو آپ کم بھی کر سکتی ہیں لیکن زیادہ نہ کریں اتنا ہی رکھیں دو انچ تک ہی اب گلے کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ بہت ہی ایزی ہے یہ سیپ دینا بھی یہ دیکھئے یہاں سے اب اس کی کٹنگ کر دیں گے آپ اس کا سکرین سوٹ لے کے بھی پیپر پہ ٹرائی کر سکتی ہیں مطلب ہے اگر آپ کو ڈائریکٹ دکت ہو تو آپ پیپر پہ جرور ٹرائی کر کے اس کا سکرین سوٹ لے لیں جہاں سے میں نے مارکنگ کر رکھی ہے اب یہ ہماری جیکٹ کچھ اس طریقے سے کرتی کے اوپر آئے گی یہ دیکھئے اب سیم اس کا ہمیں اسٹر کٹنگ کرنا ہوگا وائٹ کلر کا اسٹر ہم اس میں یوز کر رہے ہیں تو اس کو ہم رکھ کے اس کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھئے یہاں سے پہلے ہم اپنا یہ جو بیک پارٹ ہے اس میں گلے کی اور پلیٹوں کے لیے نسان لگا لیں تو یہ ہمارا بلکل پلین ہی رہے گا اس میں کچھ نہیں کرنا صرف ہمیں جو ڈیجائن دینا تھا وہ ہمیں اپنے فرنٹ میں ہی دینا تھا تو یہاں سے دیکھئے ہم نے اپنے اسٹر کے اوپر رکھ لیا ہے اسٹر کو ہم نے صرف دو فولڈ میں رکھا ہے پہلے ہم بیک پارٹ کٹنگ کر لیتے ہیں اپنا اس طریقے سے یہاں سے کٹنگ کرنے کے بعد اور آرم ہول والی سائڈ کو ایسے ہی آئیں گے ابھی ہم نے دیکھئے یہ بیک اور فرنٹ دونوں پارٹ کٹنگ کر کے اور ان کو پن اپ کر لیا ہے اسٹر کے ساتھ یہ ہمارا مین فیبرک ہے اور ہم نے اپنے اس کپڑے کو بروکٹ کے کپڑے کو اُلٹا کر کے رکھا ہے اسٹر کے اوپر تاکہ جب ہم اسے سیدھا کریں تو اس کی سیدھی سائڈ نکل کے آئے ابھی ہم کیا کریں گے کہ پہلے ہم آرم ہول والی سائڈ سے سلائی لگائیں گے جو ہماری مدھے والی سلائی ہے اور اسے ہم سلائی سے ہی بنائیں گے اور اس سلائی سے اوپر کی سائڈ فیل لے کے آ جائیں گے کیونکہ ہم اس میں پٹنگ وغیرہ نہیں لگائیں گے ہم اسی کپڑے کو اس کے ساتھ انڈرگراؤنڈ کر کے بنائیں گے یہ دیکھئے یہ بہت ہی مطلب آسان طریقہ ہے آپ ایک بار جرور ٹرائی کریں یہ دیکھئے یہاں سے اب دیکھئے میں نے پورے میں لگا دیئے سلائی اب ہم اس کو پلٹ لیں گے پلٹ کے اور ایک سلائی اس کے اوپر سے ہم لگا دیں گے یہ دیکھئے اس کو ہم نے پلٹ کے تیار کر لیا ہے اب ہم اپنے یہ والے بارٹ تیار کر لیتے ہیں تو ان کو ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے دونوں کو پہلے آمنے سامنے رکھ کے دیکھ لیں اُلٹے سیدھے نہیں جڑنے چاہیے اب گلے والی سائیڈ کو چھوڑ کے اور ہم یہاں سے ہمارا جو مین کپڑا ہے وہ اندر سیدھی سائیڈ کو رکھا ہے اور اُلٹی سائیڈ کو ہم سلائی لگا رہے ہیں اس تر کی اُلٹی سائیڈ کو جیسے ہم پلٹ کے اسے سیدھا کر لیں اب یہاں سے اس کو سل لیں گے ٹھیک ہے دھاگے کو کٹ کر دیں گے اب ہم اسے سیدھی سائیڈ اس کے ادھر سائیڈ سے بھی سلائی لگا دیں گے مدھے والی سائیڈ سے بھی کیونکہ ہمارے مدھے دونوں کے سیم ہی رہیں گے یعنی کی آرم ہول اس میں ہم پٹی نہیں لگائیں گے ایسے ہی سلکے بس سیدھا کر لیں گے انکور یہ جیکٹ ہماری بہت ہی کم سامنے میں بن کے تیار ہو جاتی ہے تو دیکھئے اب یہاں سے ہم دھاگے کو کٹ کر کے اس کو سیدھا کر لیں گے اس سائیڈ سے پہلے چھوٹے چھوٹے اس میں کٹ لگا لیں گے تاکہ جب سیدھا کریں تو کوئی دکت نہ آئے سیدھا کر کے پھر سے ایک سلائے اس کے اوپر سے لگا لیں گے یا پھر پریس کر لیں گے اس جیکٹ کو آپ کوئی بھی پرنٹر پلین کورتی کے ساتھ پرنٹر کورتی کے ساتھ پہن سکتی ہیں کیونکہ ہم نے یہ بروکٹ کے فیبرک سے بنائی اور اس کا کلر بھی بہت ہی مطلب اچھا ہے آج کل یہ بولیرو جیکٹ بہت ہی فیشن میں ہے آپ ایک بار جرور ٹرائی کر کے اور پہن کے دیکھیں بڑا پیارا روک آتا ہے ان کا تو یہاں سے اب ہم سلائی لگا دیں گے دیکھئے ایسے اب یہاں سے نیچے کی سائیڈ لے کے آئیں گے اس کو تو دیکھئے میں نے یہاں سے بلکل کمپلیٹ کر لیا ہے اب آپ دیکھ سکتی ہیں ابھی ہم کیا کریں گے کہ اپنا یہ والا پارٹ دیکھ لی میں نے دونوں تیار کر لی ہیں آمنے سامنے رکھ کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بلکل میں نے دونوں کی سیدھی سائیڈ کر لی ہے اب یہ ہمارا بیک پارٹ ہے اس کو بھی ہم نے ایسے ہی تیار کر لیا ہے اب ان دونوں کو آرم ہول سے آرم ہول ملا کے اور ان کا ہم تیرہ جوائنٹ کر لیتے ہیں دیکھئے اب دونوں کو اچھے سے تیرہ کو جوائنٹ کر لیں گے اب یہاں سے ہم نے ان کا تیرہ بھی جوائنٹ کر لیا ہے اب دیکھ سکتی ہیں اور اب ہم اس میں اپنا کولر لگا لیتے ہیں اور پہلے فٹنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم کولر لگائیں گے تو فٹنگ آپ کو دیکھئے کورتی سے یہ ہلکی سی لوز رہتی ہے مطلب جیسے کورتی کو تو ہم پرفیکٹ فٹنگ دیتے ہیں لیکن اس کو ہم ہلکا سا لوز رکھیں گے اور وہ آپ کے اوپر ہے کیونکہ اب فٹنگ وغیرہ پورا فنیسنگ تو ہماری اس میں آئی چکا ہے تو اس میں فٹنگ ہم بعد میں بھی دے سکتے ہیں کر ہمیں لوز لگے لیکن مجھے اتنا یہ ٹھیک لگ رہا ہے ڈال کے دیکھا تو ابھی ہم کیا کریں گے کہ اس میں کولر لگا لیتے ہیں اس کا کولر ناپ لیتے ہیں یہاں سے پکڑیں گے انچ ٹیپ کو اور کھینچنا نہیں ہے بلکل بھی کپڑے کو اور اس طریقے سے ہم ناپ لیں گے جتنا بھی ہمارا کولر بیٹھا ہے اتنا ہم لے لیں گے تو یہاں پہ ہمارا ساڑھے پندر انچ کا کولر بیٹھ رہا ہے اتنی بڑی ہم نے یہاں سے بکرم لے لینی ہے بکرم تھوڑی سی ایکسٹر لینی ہے کیونکہ تھوڑی سی گولائی بھی دیں گے ابھی ہم یہاں سے اس طریقے سے سوائے ڈیڑھ انچ کا کولر رکھیں اور ایسے گولائی دے کے اس کی کٹنگ کر دیں گے یہ کولر بھی بہت آسان ہے اس میں زیادہ مطلب وہ گولائی والا کولر نہیں لگائیں گے تو سیمپل والا کولر ہوتا ہے وہ ہی لگائیں گے جسے ہر کوئی بنا کے اور لگا سکیں یہ دیکھئے اب یہاں سے اس کی اس طریقے سے پورے کی کٹنگ کر دیں گے اور پھر اسے کپڑے پہ ہم سلائی کر لیں گے ایسے یہ اس طریقے سے ہمارا آ جائے گا تو اس کو ہم کپڑے پہ رکھ کے سلیں گے تو دیکھئے ہم نے ڈبل کپڑا لے لیا ہے اور یہاں سے اور یہاں تک اب ہم اس میں سلائی لگانی ہے پورے میں تو دیکھئے ہم اس طریقے سے رکھ کے اور اس کو ایسے رکھ رہے ہیں اور یہاں سے ہم نے دونوں کی کپڑے کی اُلٹی سائیڈ لی ہے اب ہم کپڑے کو کٹنگ کر دیتے ہیں یہاں سے پورے کپڑے کو کٹنگ کر کے تھوڑا تھوڑا ایک پیر کا مارجن کی برابر کپڑا چھوڑیں گے اور اب اس کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں کولر کو دیکھیں سیدھا کر کے اور ایک سلائی ہم اس کے اوپر سے لگا دیں گے تو اس کو سیدھا کر کے ایک سلائیس کے اوپر سے لگا کے اور تیار کریں گے اور دیکھئے یہاں سے پہلے ہم ایک سائیڈ سے اس کو ایسے کپڑے کو فولڈ کر رہے ہیں جو بھی ایکسٹر فیبرک ہے اور کنارک اوپر اب دیکھیں ہم نے اس کو فولڈ کر لیا ہے اور ایک سائیڈ سے آدھا انچ کپڑا زیادہ رکھا ہے اب ہم اس طریقے سے رکھ لیں گے کولر کو سیدھی سائیڈ کو اس سے کولر لگاتے ہیں سیدھی سائیڈ کو رکھنے کے بعد ہم اس کو ایسے لگاتے ہو جائیں گے یہ دیکھئے یہاں سے ہم پورا اچھی سے مطلب کھینچنا نہیں ہے نہ ہی کپڑے کو نہ ہی کولر کو بس آپ لگاتے ہو جائیں اور اس میں آپ دوری وغیرہ لگا کے اس کو لیس وغیرہ لگا کے اس سے بہت پیارا سا لک دے سکتی ہیں اور پھر آپ اس سے کسی بھی کرتی کے ساتھ کسی بھی سادھی فنکشن میں پہن کے جا سکتی ہیں کہیں بھی تو دیکھئے ہم نے اس کو کر لیا ہے اب جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کو اندر کر کے اور ایک سلائز کے اوپر سے ہم لگا دیں گے یہ دیکھئے یہاں سے اب جتنا بھی ایکسٹر کپڑا ہے اسے اوپر کی سائیڈ کر کے اور ایک سلائز کے اوپر کے ساتھ لگا کے اور اس کو فنیسنگ دے دیں گے بلکل اچھے طریقے سے دیکھئے پھر بہت ہی آسانی سے یہ کپڑا ہمارا اندر چلا جاتا ہے اور یہ ہماری جو جیکٹ ہے وہ تیار ہو جاتی ہے بہت کم سمیہ میں اس طریقے سے دیکھئے آپ نے اسے بنا کولر کا بھی بنا سکتی ہیں تو ہمیں امید ہے کہ ویڈیو پسند آئے گیا اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میں نے اس کو ڈوری لگا کے اس کو تیار کر لیا ہے نیچے کھک لگا لیں گے جس سے گیس کا لک بہت پیار آئے اوپر ڈوری لگا لی کولر والی سائیڈ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیاواد جرور ٹرائی کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی آپ کو